مشکلوں میں گھری راکی ساونت، سمیر وان کھیڑے نے کیا مانہانی کا کیس کی یہ مانگ شوشل میڈے اسٹار اور ایکٹرس راکی ساونت اکثر ویوادوں میں رہتی ہیں اب ایک بار پھر ان کی مشکلیں بڑتی نظر آ رہی ہیں ممبئی ان سی بی کے پور جورنل ڈائریکٹر سمیر وان کھیڑے نے راکی ساونت پر مانہانی کا کیس ٹھوک دیا ہے راکی کے علاوہ وکیل کاشف علی خان پر بھی انہوں نے کیس کیا ہے انہوں نے کہا کہ کاشف علی خان نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں جانبوچ کا جھوٹ بولا اور جو بیان دیا وہ آدھارین تھے یاچیکہ میں کاشف کے بیان کا جکر ہے جس میں قدر طور پر کہا گیا تھا کہ سمیر وان کھیڑے میڈیا کو لے کر اپسیسٹ ہیں اور سیلیبیٹیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں انہوں نے اب ماننا یاچیکہ میں گیارہ لاکھ روپے کے حرجانے کی مانگ کی ہے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کاشف علی خان نے اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹرگرام پر بھی اسی طریقے کا کنٹینٹ پوسٹ کیا اور راکی ساونت کو بھی شیئر کیا اس سے ان کے ساکھ کو نقصان پہنچا ہے بتا دیکھی کاشف علی خان اس مونمون دھدیچہ کے وکیل ہیں جنہیں دوزار اکیس کے کروز ڈرکس کے ریڈ معاملے میں سمیر وان کھیڑے کی ٹیم نے گرفتار کیا تھا یاچیکہ میں سمیر وان کھیڑے نے کہا بچاو پک کاشک علی خان اور راکی ساون نے بینا تتیوں کی جاج کی اپمان جنک پیان دیے یاچیکہ میں یہ بھی آروپ لگایا گیا ہے کہ کاشف علی خان کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اس کے کلائنٹ کے خلاف جو کیس چل رہا تھا اور جس میں ان کی کلائنٹ آروپی تھی ان کو لے کر لوگوں کے من کو پورا گھرے سے بھر دیا جائے موسیقی